اسلام علیکم فرنس آج میں آپ کی لیلائی ہوں نائر اکٹ سوٹ کی کٹنگ اور سلائی اور بھول گھیر والا امریلہ یہ پلاسو ہے جس کو ہم شرارہ بھی بولتے ہیں دیکھئے بہت ایزی طریقے سے میں آپ کو یہ بتاؤں گی آئیے ہم اس کی کٹنگ کی شروعات کرتے ہیں یہ میں نے زارجت لی ہے چار میٹر اس کو اس طریقے سے میں نے فولڈ کیا ہے یہاں پر میں چودہ ایسا ہے پندر انچ کی بیچ میں ایک نشان لگا رہی ہوں اور انچی ٹیپ رکھ کے یہاں سے ہم اس کو سیدھا نشان لگا لیں گے اب اس کی لیندھ ہم ناپ لیں گے جیسے کہ ہمیں سی 30 انچ رکھنی ہے اوپر ہم نے بیلڈ کا چھوڑا ہے اور نیچے ہم یہ 30 انچ پر نشان لگا رہے ہیں اس طریقے سے ہم برابر برابر 30 انچ کے نشان لگا لیں گے اس کو گولائے میں پورے نشان لگانے کے بعد اس کو ہم کٹ کر دیں گے 7 انچ کی اس میں ہم بیلڈ لگا رہے ہیں یہ دیکھئے ہماری نیچے کی کٹنگ ہو چکی ہے اور ہم اس کو اوپر سے بھی کٹ کر دیں گے اور اس کی ہم بیلڈ جوئنٹ کریں گے یہ چار تے میں میں نے کپڑا فولڈ کیا ہے دیکھئے یہاں سے اس کی بیلڈ جوئنٹ ہو جائے گے بیلڈ میں اس کی رکھ رہی ہوں 10 انچ آپ اپنے ناپ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہو یہاں پر میں 2 انچ میں نے نیفکر لگایا ہے اوپر اور 14 انچ پر میں آشن کا نشان لگاؤں گی یہ 37 انچ میں نے اس کی لیندھ لی ہے 14 انچ پر میں یہاں پر آشن کا نشان لگا رہی ہوں یہاں سے ہم اس طریقے سے آشن بنا دیں گے اور 10 انچ بیلڈ رکھنے کے بعد ہم یہاں سے اس کی چھٹنگ کر دیں گے دیکھئے یہاں سے ہماری یہ کٹنگ پوری ہو چکی ہے یہ امریلہ پلا زکاٹا ہے میں نے بیلڈ کو اپر سے ہم کٹ کر دیں گے یہاں پر کس طریقے سے جونڈ ہو جائے گی یہ ہم اس کا اسطر کٹ کریں گے اب اسطر کو ہم نے یہ چار تیمہ فولڈ کیا ہے ہم کپڑے کو اس طریقے سے بچھائیں گے تو اس کے بعد نہ ہمارے اسطر کے کونے لٹکیں گے اور نہ ہی اس میں سلنے میں دکت ہوگی اس طریقے سے ہم نے پلا زکاٹا کو اس کے اوپر بچھا دیا ہے اب اس کے برابر برابر ہم اس کو کٹ کر دیں گے آپ اس کا گھر کم زیادہ اپنے حساب سے کر سکتے ہو زیادہ کم کرو گے تو وہ اچھا نہیں لگتا ہے یہ کٹنگ ہماری ہو چکی ہے دیکھئے آئیے ہم اب اس کے کمیس کی کٹنگ کرتا ہے آدھینچ میں نے یہ نیچے نشان لگایا ہے اور چوہدھینچ میں یہ کوٹیو کے نشان لگا رہی ہوں آدھینچ یہ اوپر کی طرف لگا لیا ساتھینچ کا میں نے یہ تیرہ لیا ہے آدھینچ میں یہاں سے نیچے کی طرف نشان لگا رہی ہوں اس طریقے سے اور ساتھینچ میں نے اس کے مدھی کا نشان لگایا ہے چیشٹ ہے اس کا 32 انچ اس کا چوہدھائی ہم نے 8 انچ رکھا ہے اور اس طریقے سے ہم نے ابھی یہ مدھے کے نشان لگا لیا ہے یہاں پر 8 انچ پر ہم نے نشان لگا لیا ہے چیشٹ کا پیٹی ہے اس کی 30 انچ تو ہم یہاں پر اس کا چوہدھائی ساڑھے ساتھ رکھ رہے ہیں اور انچی ٹیپ سے رکھ کر اس طریقے سے ہم نے اس کے نشان لگا لیا ہے یہ میں نے ایکسٹر نشان لگایا ہے یہ مدھے کی ہم گولائی کر دیں گے دونوں پرت ایک ساتھ کاٹ رہی ہیں اس لئے میں نے ایکسٹر نشان لگایا ہے مدھے کا بہر والی نستان پر ہم اس کو اب کٹ کر دیں گے یہ دیکھیں کوٹی کے ہماری کٹنگ ہو چکی ہے اس میں ہم یہ نیٹ لگائیں گے کڑھائی والی اوپر سے ہم اتنی اس کو کٹ کر دیں گے دیکھیں یہ آدم انچ اپنے نشان لگا کر نیچے کی طرف میں نے یہ تین انچ پر نشان لگایا ہے اور یہاں پر میں نے سات انچ کا نشان لگا کر مدھے کی گولائی کر دی ہے نیچے میں نے ساڑھے چار انچ پر نشان لگایا ہے اور یہاں سے میں نے اس کے فٹنگ کا نشان لگا لیا ہے آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہو اس پر میں یہ کڑھائی والی نیٹ لگاؤں گے دیکھیں میری بازو بھی کٹ کر یہ تیار ہو گئی ہے اور ہم نیچے کی پلٹ والی سکلٹ کاٹیں گے یہ چود انچ کا میں نے اوپر کی طرف نکال دیا ہے نشان اور یہ میں نے سیدو سنچ پر نشان لگایا ہے چود انچ میں برابر برابر یہ ناپ کا نشان لگا لوں گے نیچے کی جو ہے چنو والی سکلٹ اس کو میں چود انچ کی رکھ رہی ہوں یہاں سے اس طریقے سے اس میں پلٹ ڈل جائے گی یہ اس کا اسطر ہے نیچے کی طرف اسطر میں ہمیں پلٹ نہیں لگا نہیں اس لئے ہمیں اسطر کم لیا ہے آئیے اس کی سلائی اب ہم کرتے ہیں دیکھیں نیچے کی طرف میں نے یہ اسطر رکھا ہے اور میں نے نیٹ والا حصہ زارزار پر پہلے ہی جونڈ کر لیا تھا ہم نے بیچ میں ایک سلائی لگا لیا تاکہ جو ہے اس کا بلکل ترچہ نہ ہو بیچ میں ہم نے نیٹ رکھی cities اوپر زارزت رکھی اور نیچے ہم نے اس کا اسطر رکھا ہے اور رکھنے کے بعد ہم نے یہ گلے کی سلائی کو لگا لیا ہے اس سلائی سے تھوڑی سے دوری پر اس کو کٹ کر لیں گے اور بیچ میں کہی کہیں ہم اس میں م Mohon کٹ لگا لیں گے م neat کٹ لگانے کے بعد، اب ہم اس کو پلٹ لیں گے پڑھٹنے کے بعد ہم یہاں پر لپکی سلائی لگانی ہے یہ سلائی لگانے سے اس میں فنیشنگ آ جائے گی دیکھئے یہ گلہ بند کر تیار ہو گیا ہے یہ ہم نے نیچے کی طرف وستہ لیا ہے یہ میں بیک سائٹ کا ورث جوائنٹ کر رہی ہوں بیچ میں ہم نے اس میں بھی نیٹ لگائی ہے اور اوپر کی طرف ہم نے زارزٹ لی ہے پہلے ہم بیچ میں ایک سلائی لگائیں گے تاکہ ہمارا گلہ ادھر ادھر نہ ہو پلکل صحیح گلہ آئے بیچ میں سلائی لگانے کے بعد ہم اس کی جو کڑھائی ہے اس کی حساب سے اس کی گولائی کی سلائی لگا رہے ہیں دیکھئے گلے کی سلائی لگ چکی ہے اب اس کو ہم اندر کی سائٹ سے کٹ کر دیں گے سلائی نہیں کٹنی چاہیے بیچ میں کہیں کہیں ہم اس میں کٹ لگا لیں گے اب اس میں کٹ لگانے کے بعد اب اس کو ہم فولڈ کر دیں گے اندر کی طرف اس کو ہم پلٹ دیں گے یہاں پر بھی ہمیں لب کی سلائی لگانی ہے دیکھئے اس طریقے سے آپ جوئنٹ کرو گے تو بلکل بھی جھول نہیں آئے گا گلے میں دیکھئے اس کا تیرہ میں کس طریقے سے لگاتی ہوں وہ میں آپ کو بتاؤں گے یہ ہم نے اس طریقے سے نکال لیا ہے جارجٹ والے حصے دونوں ایک طرف ہے اور اس طرح ایک طرف ہے اب اس کو ہم یہاں سے سلائی سے جوئنٹ کر دیں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے آپ لگاؤ گے تو سلائی اوپر اور نیچے اندر کی طرف کہیں بھی دکھائی نہیں دے گی دیکھئے ہم نے یہاں سلائی لگا ہی ہے یہ ہم نے فولڈ کر دیا اندر کی طرف دونوں طرف سے کہیں بھی اس کی سلائی نہیں دکھائی دے رہی ایک بار اور دیکھ لیے میں دوسری طرف بھی لگا کر آپ کو بتا رہی ہوں اس طریقے سے اب اس کو ہم سلائی سے جوئنٹ کر دیں گے اب اس کو بھی ہم اندر کی طرف پلٹ دیں گے ہم نے سلائی لگائی ہے دیکھئے کہیں بھی اس میں سلائی نہیں نظر آ رہی اب اس کے اسطر کو ہم کچھ سلائی سے اس میں جوئنٹ کر دیں گے یہاں پر ہم سلائی لگا رہے ہیں یہ دیکھئے اب یہ ہمارے جوئنٹ کرنے کے بعد ایکشٹر جو کا پڑا ہے اس کو ہم کٹ کر دیں گے اسطر والا اسی طریقے سے ہم دوسری طرف بھی سلائی لگائیں گے دیکھئے اب ہم دوسری طرف سلائی لگا رہے ہیں دوسری طرف ہماری سلائی لگ کر تیار ہو گئی ہے ایکشٹر کپڑا ہم اس کا سلائی لگانے کے بعد کٹ کر دیں گے یہ دیکھئے دوسری طرف سے ہم نے ایک کپڑا بھی کٹ کر دیا ہے اور دوسری طرف ہماری یہ سلائی لگ چکی ہے اب اس میں ہم بازو زونٹ کریں گے بازو میں نے پہلے سے ہی اس میں زارزٹ میں لگا کر تیار کر لی تھی دیکھئے اس طریقے سے ہم اس کی بازو کو لگا لیں گے اب ہم اس کی دوسری بازو بھی لگائیں گے دیکھئے لگنے کے بعد یہ اس طریقے سے دیکھ رہی ہے اب اس کی ہم دوسری سلپس لگا رہے ہیں فرنس میں آپ کو بہتی ایزی طریقہ بتا رہی ہوں نائے رکٹ کا دیکھئے دوسری سلپس ہماری لگ چکی ہے دوسری بازو ہماری لگ کر تیار ہو گئی ہے یہ میں نے فرنس پٹ لیا ہے اور اس میں صرف میں یہ زارزٹ لے رہی ہوں اب اس میں ہم پلیٹ ڈالیں گے دیکھئے اس طریقے سے ہم اس میں پلیٹ ڈال رہے ہیں پلیٹ ہم اپنی طرف ڈال رہے ہیں پلٹ کے ہم صرف اس میں زارزٹ لگا رہے ہیں ابھی ہم اس میں اسٹر نہیں لگا رہے ہیں اسٹر ہم بعد میں لگائیں گے کیونکہ ہمیں زارزٹ میں اس میں پلیٹ ڈالیں گے اور اسٹر کو ہمیں سیمپل ہی لگانا ہے دیکھئے اس طریقے سے ہم نے یہ ساری پلیٹے ڈال لی ہے دیکھئے پلیٹ ڈالنے کے بعد اس طریقے سے دکھ رہی ہے اب یہاں پر ہم لگائیں گے اس کا اسٹر اسٹر کو اب ہم جوئنٹ کر دیں گے یہ دیکھئے اسطر بھی ہمارا اب اس میں جوئنڈ ہو چکا ہے دیکھئے ساری پلیٹیں مجھے ڈلنے کے بعد اس طریقے سے دکھ رہی ہیں یہ ہم بیک سائٹ کا پرت لگا رہے ہیں اس میں بھی پہلے ہمیں جارزٹ لگانی ہے اور اس میں بھی چنہ ہمیں اپنی طرف یہ ڈالنی ہے اسی طریقے سے ہم ساری پلیٹیں اس میں ڈال لیں گے دیکھئے پلیٹیں دل کر تیارے ہو گئے ہیں پلیٹ ساری ہماری ڈل چکی ہیں اس کے بعد ہم اس پر اسطر جوئنڈ کیا ہے اگر آپ اسطر باد میں لگاؤ گے تو بہت ایزی طریقے سے لگ کر تیار ہو جائے گا آپ خالی اسطر پر بھی پلیٹ بھر سکتے ہو لیکن یہ اس طریقے سے بھر ہو گے تو بہت ایزی طریقے سے بھر جائے گی پلیٹ لگ جائیں گی اس میں اب یہاں سے ہم اس کی فٹنگ لگا رہے ہیں فٹنگ آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہو چاک کے حساب سے ہمیں فٹنگ لگانی ہے جہاں پر ہمیں اس کے چاک رکھ رہے ہیں ہمیں وہاں تک اس کی فٹنگ لگانی ہے دیکھیں ایک سائٹ کے ہماری فٹنگ لگ چکی ہے چاک کے ہاں پر ہم اس کو پکا کر دیں گے اس طریقے سے ہم یہ دیکھیں دوسری طرف بھی فٹنگ لگا رہے ہیں دیکھیں دونوں طرف کے ہماری فٹنگ لگ کر تیار ہو گئی ہے چاک پر ہم نے یہ پکا کر دیا ہے اب پہلے یہ ہم اسطر کو فولڈ کر رہے ہیں ڈبل ہم نے نیچے کی طرف سے اسطر فولڈ کیا ہے ہم زارزٹ اور اسطر الگ الگ فولڈ کیا ہے ہم نے اب ہم یہ زارزٹ فولڈ کر رہے ہیں پہلے ہم نے یہ اسطر فولڈ کیا تھا اس کے بعد ہم نے یہ زارزٹ فولڈ کر رہے ہیں اب میں اس کے چاک بنا رہی ہوں دیکھیں اس طریقے سے ہم سائٹ سے اس کا اسطر اس میں زونڈ کر دیں گے جو میں زارزٹ فولڈ کر رہی ہوں اسی کے نیچے میں نے یہاں پر سائٹ میں اس کا اسطر بھی زونڈ کر دیا ہے دیکھیں اس طریقے سے ہم دوسری سائٹ کا چاک بنا لیں گے نیچے اس کے اسطر لگایا ہے میں نے یہاں اور بس صرف آدھے چاک تک میں اس کو زونڈ کروں گے اس کے بعد میں اس کو اندر کا اسطر اس طریقے سے ہٹا دوں گے اسی طریقے سے ہم نے آگے پیچھے کے سارے چاک اس کے تیار کر لیا ہے اب اس کے چاکوں پر اور دامن پر ہم نے یہ لگایا ہے گوٹا بارک والا آپ پتن لی لیس بھی لگا سکتے ہو چوڑی لیس بھی لگا سکتے ہو میں نے بارک والا گوٹا لگایا ہے اس کے چاک دامن پر یہ نائرہ کٹ کرتی بن کر تیار ہو گئی ہے اب اس کی ہم پلازوں کی شلائی شروع کرتے ہیں یہ دیکھئے میں نے یہ اوپر کی طرف اس کی بیلڈ جو کٹ کی تھی زورزٹ کی اسی کو میں اس میں زونڈ کر رہی ہوں اسی طریقے سے ہم دونوں طرف اوپر کے سائٹ زونڈ کر لیں گے یہ دیکھئے ہماری دونوں سلائی یہ پوری ہو چکی ہیں اب اس کے آسن کے یہاں پر ہم سلائی لگائیں گے یہاں پر اب اس کے دونوں طرف ہمیں آسن کے سلائی لگا رہے ہیں فرنس آپ اس طریقے سے اگر پلازو بناو گے تو پھول گھیر آئے گا پلازو میں اور نیچے کی طرف زور بھی نہیں آئے گا اور بہت ہی سمپل طریقے سے بن کر تیار ہو جائے گا بہت ہی کم ٹائم میں یہ بن جائے گا دیکھئے اس طریقے سے اب ہم یہ دوسری طرف آسن کا سلائی لگا رہے ہیں دونوں طرف ہماری سلائی لگ چکی ہیں دیکھئے اب ہم یہ اس کے فٹنگ کیا سلائی لگا رہے ہیں اس طریقے سے برابر پکڑ کے ہم سلائی بیچ سے شروع کریں گے پہلے ہم ادھر کس طرف سلائی لگا رہے ہیں ہم اسے دھیان لگنا سلائی بیچ سے ہی شروع ہوتی ہے فٹنگ کی اب اس طریقے سے ہم دوسری طرف سلائی لگا لیں گے اب اس کو ہم سیدھا کر لیں گے دیکھئے زرزٹ کا ہمارا سل چکا ہے اب اس کا ہم آستر تیار کریں گے آستر بھی ہم آسن کی طرف سے پہلے سلائی لگا رہے ہیں آستر میں ہمارے دھاگے نکلیں گے اس لئے ہم فولڈ کر کے سلائی لگا رہے ہیں اسے سلائی بھی اچھی آتی ہے اچھی آئے گی سلائی لگانے کے بعد موڑنے کے اسی طریقے سے ہم دوسری طرف بھی سلائی لگائیں گے اس کو فولڈ کر کے دونے طرف ہماری سلائی لگ چکی ہیں دیکھئے اب اس کے بھی ہم فٹنگ لگا لیں گے فٹنگ ہمیں بیچ سے شروعات کرنی ہے جیسے ہم نے زرزٹ کی فٹنگ لگائی ہے اسی طریقے سے ہم اس کی فٹنگ لگائیں گے فٹنگ بھی میں اس کی کپڑا فولڈ کر کے لگا رہی ہوں دونوں طرف ہم اسی طریقے سے ہمیں لگانے ہیں یہ میں دوسری طرف بھی فٹنگ لگا رہی ہوں دیکھئے اندر کا اسطر بھی ہمارا سل چکا ہے اب اس کو بھی ہم سیدھا کر لیں گے یہ ہمارا سیدھا ہونے کے بعد ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ایک مہوری کے اندر ایک ڈالیں گے دوسری مہوری کے اندر ہم دوسری مہوری اس طریقے سے اسطر والی ڈال دیں گے ڈالنے کے بعد ہم یہاں پر نیفر پر ایک سیدھی سلائی لگانی ہے جو دونوں آستر اور زارزر دونوں زوینڈ ہو جائے اس سلائی سے اس طریقے سے ہم گول ایک سلائی لگا لیں گے یہ آستر ہے اور یہ زارزر ہے دونوں کی سلائی دیکھے بلکل برابر آئی ہے اس کے آسن کی سلائی کو برابر ہونے چاہیے کتنا ایسی طریقہ فرنس میں نے آپ کو بتایا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک ضرور دینا اگر ویڈیو میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سسکرائب کرنا ہے اگر ویڈیو میں آپ کو کچھ کمی نظر آئے تو مجھے کمنٹ میں بولنا اگر سلائی سے ریلیٹڈ آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں بول سکتے ہو اور میرے ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتانا یہ دیکھیں ہمارا نیفر بنکر تیار ہو گیا ہے دیکھیں ہمارا نائے رکٹ سون اور پلازو امرل اور پلازو ہے فل گھیر بالا بنکر تیار ہو گیا ہے فرنس ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو آپ کے لئے لے کر آئیں اللہ حافظ